شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی عمری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی پیارے بچوں السلام علیکم ایک ترتیب سے گفتگو چر رہی ہے ہماری پچھلے درسوں میں میں نے بتایا تھا کہ ہم کوشش پہلے یہ کریں کہ ہم گناہوں سے بچیں وہ گناہ جو ایک گناہ کئی گناہوں کو جنم لیتا میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا نا ایک جھوٹ جھوٹ سے کا مطلب کسی کو دھوکھا دینا جھوٹ کا مطلب کسی کے ساتھ فراد کرنا جھوٹ کا معنی دوسرا ایک ہے کہ کسی کے ساتھ چکر دینا کسی کے ساتھ بائی مانی کرنا کسی کو بے وقوب بنانا جھوٹ کے دوسرا مفہوم یہ ہے کسی پر ظلم کرنا کسی کو نقصان پنچانا کسی کے اوپر تومت لگانا یہ سب جھوٹ کے جھوٹ ہی سے چلتا ہے مانی ہو رہے تو سمجھے جھوٹ کا سارا فراد ہو رہے تو جھوٹ ہنجی چکر بازی ہو رہے تو جھوٹ ٹھیک ہے نا دھوکھا ہو رہے تو سمجھے جھوٹ تو جھوٹ بہت سارے گناہوں کو پیدا کرتا ہے اس لئے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یعنی کہ جھوٹ ہر برائی کی چابی ہے بس جھوٹ بولا آپ نے گناہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے نا جی گناہوں کا دروازہ کھل گیا بس گناہوں کا دروازہ کھلا گناہ شروع آپ جھوٹ کے ذریعے مام فرماتے ہیں یہ جھوٹ سب سے کمزور سہار ہے جھوٹ سب سے کمزور سہار ہے یہ پچھلے درس کو دور آ رہا ہوں میں کیا مطلب ہے میں نے کہا تھا یہ ایک دیوار ہے یہ ایک مضبوط سہارہ بن جاتی یہ کھڑا ہونے کے لئے ٹھیک ہے نا کبھی ہم ایک سوٹی کا سہارہ لیتے ہیں کبھی کب دیوار کا سہارہ لیتے ہیں یہ اب ٹانگوں کے سہارے پر کھڑے ہیں ایسے ایک چیز کا سہارہ ہوتا ہے نا انسان یعنی جھوٹ کیا سے کمزور سہارہ ہے یعنی جھوٹ سے کہتا ہے میں جھوٹ بولوں گا بچ جاؤں گا یہ میں امیہ کے سامنے جھوٹ بولوں گا بچ جاؤں گا استاد کے سامنے جھوٹ بولوں گا بچ جاؤں گا ٹیچر کے سامنے جھوٹ بولوں گا بچ جاؤں گا لیکن جیسے ہی میری عزت بچ جائے گی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مہرا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہی چاہتا ہے نا جھوٹ بول کے لیکن جیسے استاد کو باپ کو اچھے آدمی کو پتہ چلتے ہیں بیٹا یہ جھوٹ بولا اس نے بیٹا حرام سے بیٹھے اس کے ساتھ نہ کھیلے تو پھر وہی آدمی اپنے جھوٹ کی وجہ سے اس کی نگاہ میں کیا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے اس کی نگاہ میں کیا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے وہ کہتے ہیں تم تو جھوٹے نکلے تم نے میرے سامنے جھوٹ بولا ہے والد کہتے ہیں بیٹا تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے تو اب استاد کہتا ہے بیٹے تم نے آپ غلط بات کام کیا جھوٹ کیوں بولا ہے آپ نے تو یعنی جھوٹ بول رہا تھا کہ میری عزت رہ جائے گی میں بچ جاؤں گا میرا کچھ جیسی جھوٹ کا پتہ چلتا ہے بلکہ وہ پہلے سے زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو لہٰذا جھوٹ جو پاتا ہے بولتا ہے امام فرماتے وہ ضلیل ہوتا ہے انہیں نقصان بتایا تھے نا پیچھلے تھے یہ اسی کو تھوڑا سا دور آ رہا ہوں اور جو سچ بولتا ہے وہ عزت پاتا ہے اب میں یہ بتا رہا ہوں تو کہ ایک گناہ کئی گناہوں سے اس سے ایک جھوٹ ہے جس سے کئی گناہ پیدا ہوتے ہیں ہمارے مولا حسین آج یہ کہہ رہے تھے کس موضوع پہ گفتگو میں نے کہا آپ جو بھی کو الحمدللہ جس موضوع پہ کو بات شروع کر دیں گے الحمدللہ معصومین کی باتیں پڑھتے رہیں مطالعہ آپ پڑھتے رہیں جیسے آپ موبائل پہ ٹائم دیتے ہیں نا اس کے ذریعے اگر آپ اچھی کتب پڑھتے رہے کچھ آج کل تو موبائل پہ بھی بکس آ رہی ہیں ایسے بہتر یہ ہے کہ آپ وہی کتاب لیں جو اس کی صحات آپ کی آنکھوں پہ آسانے پڑھتا اس سے یہ ہے کہ مطالعہ کرتا رہے ہیں معصومین کی باتوں میں لگا رہے پڑھتا رہے قرآن معصومین کی باتوں سے جڑا رہے اس سے ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو آج کیا بتانا ہے کہ مولا حسین کربلا میں کیوں آئے آپ یا حسین یا حسین کے اوڑوں نے بہت ماتم کی ہے مولا حسین کے غم ماشاءاللہ بہت کی ہے نا ان دس دنوں میں ماتمداری میں گئے ہیں جلوسوں پہ گئے ہیں نوے خانیوں پہ گئے ہیں بوڑا ماتم کی ہے بڑے لنگر چلائیں ہیں لنگر کھائیں ہیں لنگر بانٹیں ہیں بھئی یہ ساری ماتمداریوں کا مقصد عزداری کا مقصد مجلس کا مقصد ان جلوسوں کا مقصد بھی تو ہونا چاہیے نا یہ ایک پنکہ ہے اس کا ایک مقصد کیا ہے ہوا دے اگر پنکہ ہوا نہ دے تو بکار ہے نا ٹھیک ہے نا بیٹا ہر چیز کا ایک مقصد ہے یہ لوڈ سپیکر کا مقصد ہے اس تک آواز پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے نا ہر چیز بغیر آپ میں نے انہوں نے اینک لگائی ہوئی ہے میں نے اپنے پاس اینک رکھی ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے بھئی میری یہ نزدیک کی اینک ہے ہنجی یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے یہ میرے جسم کو چھپائے ہوئے ہیں میں نے شوز پہن تو اس کا مقصد کیا ہے یہ میرے پیروں کی حفاظت کرتا ہے یہ میں نے لباس پہنا ہے یعنی ہلکہ کیوں پہنا ہے گرم کیوں نہیں پہنا ہے گرمی سے بچاتا ہے ایک مقصد ہے ٹھیک ہے نا رمال کیوں پہنا ہے کہ مولی صاحب ہیں اور سر پہ رمال یا کٹکیپ کا ہونا اچھی بات ہے مصومین کو پہنچ دیں یہ مقصد ہے ہر کام کے ایک پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے یہ ٹیوب لائٹ کیوں جلا رکھی ہوئی ہے مقصد ہے روشنی ہو اب ماتم کیا مقصد مجلس کا کیا مقصد جلوسوں کا کیا مقصد ہونا چاہیے ان ماتم کا ہو بیٹا مات مجلس کا ہو جلوسوں کا ہو ماتمداریوں کا مقصد وہی ہمارا ہونا چاہیے جو امام سین کا مقصد تھا کیا امام سین کیا ہونا چاہیے جو مقصد امام حسین اس ذریعے ہم لوگوں تک بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مولا حسین کیا چاہتے تھے ہمارے مولا حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا پھر مکہ آئے پھر مکہ کو بھی چھوڑنا حج کو بھی چھوڑ دیا پھر ایک لکھ دکھ سہرا میں یعنی ان کے جہاں روکا گیا وہاں پہ کیوں آپ نے پڑاؤ کر لیا آپ نے اتنی ساری مشکلات کیوں قبول کی اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائیں اس لیے کہ میری شہادت کے بعد وہ کچھ کہا جاتا نا حدیثیں کہ بی بی نے کہا تھا تو میرے باپ بیٹے پہ کیا ہوگا اس کی شہادت جو ہو جائے گی کیا اس کو کوئی روے گا بھی تو کہا ہاں بوڑے بوڑوں کو رہیں گے جوان جوانوں کو اور بچے بچوں کو اور عورتیں عورتوں کو کیا اسی رونے رولانے کے پر اگرام کرنے کے لیے امام نے تکلیف اٹھائی میں چلا بھئی ایک کام بڑا اچھا شروع ہو جائے گا سارے رویں گے مجھے یاد کریں گے میرا نام لے لے کے میرے دکھڑے بیان کریں گے رویں گے رولائیں گے کئیوں کی روزی بن جائے گی کئیوں کی کاروبار بن جائے گا کئیوں کی بڑا حساب بن جائے گا نظام بن جائے گا نا نوضباللہ امام صلی اللہ علیہ السلام کی واللہ یہ کوئی رادہ نہ تھا کہ میں اس لئے یہ قدم اٹھا رہا ہوں کہ میری بیٹھ کے لوگ ذکر کریں گے میری محفلیں کریں گے اور پھر رویں گے رولائیں گے اور ان کو بڑے دھیروں ثواب ملیں گے امام حسین کو یہ ارادہ پروگرام پھر ہم یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں صرف رونے رولانے تک پروگرام رکھیں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا ہم اس رونے اور رولانے سے پہلے مولی صاحب کیا پڑھتے ہیں ایک مجلس پڑھتے ہیں جس میں بتاتے ہیں ہمارے مولا حسین کیا تھے کبھی وہ بتاتے ہیں ہمارے امام کیسے تھے ہاں جی وہ کربلا میں کیوں آئے پہلے ایک پوری مجلس ہوتی ہے نا آخر میں جا کے بتاتے ہیں مصاحب کیوں پڑھتے ہیں دیکھو یہ امام حسین ہے کہ جنہوں نے جو اتنے نیک تھے اتنے پاک تھے اس طرح طیب تھے اس طرح کردار کے مالک تھے اتنے نیک وکار تھے وہ اللہ کا دین چاہتے تھے وہ اللہ کا قرآن چاہتے تھے وہ اسلام چاہتے تھے دشمن نے خدا کے دشمن نے یزید پلید اور اس کے سپائیوں نے اس کے بدلے ان پر کیا کیا ظلم کیا ٹھیک ہے نا تو ہم مجلس کا مقصد ماتم کا مقصد جلوسوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے وہی جو ہمارے امام حسین کا تھا اب بھئی ان کا مقصد کیا تھا آئیں بھئی ان کا مقصد کیا تھا جب مدینہ سے نکلنے لگتے ہیں نا ان کے ایک بھائی ہیں جناب محمد حنفیہ مختلف البطن یعنی ان کی امام جناب فاطمہ سے یہ ہوئے ہیں امام حسن امام حسین جناب امی کلسون جناب زینب اور جناب محسن شہید یہ دوسری ماں سے ہیں باپ ایک ہے مولا علی محمد حنفیہ وہ ان کو ایک نوشتہ لکھ کی دیتے ہیں ایک پورا یعنی پورا ایک لیٹر لکھتے ہیں اس پہ اپنی مور لگاتے ہیں اور بڑی پیاری اللہ کی خواد وحدانیت رسول اللہ کی رسالت قیامت کے مطالق اپنے پہلے یہ پاری ساری بات کر کے پھر کیا لکھتے ہیں میرا اس مدینے سے بھائی نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی شر پھیلاؤں نہ کوئی ظلم کروں نہ کوئی فساد کروں نہ کوئی مجھے عوضہ مل جائے پھر میں کیا چاہتا ہوں امام فرماتے ہیں میں تو صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی امت یہ جو بگڑ گئی ہے جو یزید کے پیروکار بن رہی ہے جو یزید چاہتا ہے وہی چاہ کرنے کو پرغرام اس کا بھی بن گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ جا کے اس بگاڑ کو ختم کروں اور ان کو درست کروں ان کے ذہنوں کو ٹھیک کروں یزید پلید تو وہ تو حرامِ خدا کو حلال کر رہے اور حلالِ خدا کو حرام اور حرامِ خدا کو حلال ٹھیک ہے نا جائز کو نجائز اور نجائز کو کیا کر رہا تھا جائز شراب کو جائز جوہا اس کے نزیگ جائز ناچگان اس کے نزیگ جائز نماز کی توہین کرنا اس کے نزیگ جائز قرآن کا منکر ہونا اس کے لئے لاحق تھا رسول اللہ کی رسالت کا وہ منکر تھا ٹھیک ہے نا وہ لوگوں میں یہ چیز پھیلا رہا تھا ہمارے امام حسین علیہ السلام یہ چیز برداشت نہیں ہوئی ان کے پاس کیا ہوا امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ آیا تھا نا قاصل یعنی یزید کی طرف سے مدینہ میں کہ آپ ان کو اپنا امام مانو امام نے یہ نہیں ہو سکتا اگر میں اس کو اپنا امام مان لوں پھر تو اس کا مطلب ہے میں نے جو غلط چیزیں پھیلا رہا ہے غلط یعنی ظلم کو برائی کو بہیائی کو بے غیرتی کو ہاں جی غلط چیزوں کو کہتا ہے ٹھیک نماز کو قرآن کو رسالت کو عدالت کو کہتا ہے غلط تو میں اسی کو اپنا امام مان پھر تو اس کا مطلب ہے حق اور یعنی صحیح اور غلط ختم آپس میں مل سکتے ہیں غلط صحیح اور غلط اندھیرہ اور روشنی آپس میں مل سکتے ہیں نہیں مل سکتے نا یا تو اندھیرہ ہوتا ہے یا پھر یہ روشنی ہوگی تو اندھیرہ نہیں ہوگا اندھیرہ ہو تو تب روشنی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو ہماری امام سہنت چراغِ ہدایت وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ظلم پوری دنیا میں پھیلے بلکہ انہوں نے کس لئے یہ خروج کیا آپ چاہتے ہیں کہ میری نانا کی امت خراب ہو رہی ہے جو بگڑ رہی ہے جو غلط طرف جا رہی ہے میں جا کے اس کو کیا کروں درست کروں اس کی صلاح کروں اور وہ کس کے ذریعے آپ وہ تلواریں لے کے نہیں نکلے تھے وہ ان تلوار وہ تو آپ اپنی بچاؤں کے لئے راست آپ جا رہے تھے آپ کے پاس تیرے تھے تلوار تھے میان تھے سب کچھ تھے بے شک لیکن آپ کی اس لئے نہیں کہ میں یہ جنگ نہیں بے شک یہ آپ کو بتایا گیا تک کہ واقعہ آپ کے ساتھ ہونا ہے لیکن آپ صرف اور صرف آپ نے یہ کہا کہ میں نے کرنا کیا کس طریقے لوگوں کو نانا کی امت کو ٹھیک کرنا کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ امر بالماروف امر بالماروف کا بیٹا مطلب کیا ہے نیکی کا حکم دینا نہیں ہے میں چاہتا ہوں یہ فریضہ انجام دوں جو اس وقت دنیا میں برائی پھیلتی جا رہی ہے نیکیوں کی قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں لوگوں کو جا کے بتاؤں کہ نیکی میں ہی خوبی ہے نیکی میں ہی اچھائی ہے نیکی میں ہی انسان کو فیدے ہیں نیکی سے فیوض ہیں برکات ہیں بھلائیاں ہیں عزت ہے قرامت ہے سب کچھ ہے برائی میں مشکلات ہیں مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں عذاب ہیں ٹھیک ہے نا تم لوگوں کس کی کہنے پہ آکے غلط راستے کو چل لیا ہے تم نے رسول اللہ کی مینٹوں پر یہ بد وقت پانی پھیر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ہماری امام سین علیہ السلام نے یعنی امر بالمعروف نین المنکر اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے کیا اٹھایا مدینے سے خدم اٹھایا ٹھیک ہے نا صرف امام سین علیہ السلام تھے یا آپ کے ساتھ آپ کی اولاد بھی تھی آپ کی اولاد بھی تھی آپ کے ازواج بھی تھی ٹھیک ہے نا آپ کے بھائی بھی تھے آپ کی بہنیں بھی تھی ٹھیک ہے نا تو دیکھیں امام سین علیہ السلام کیا چاہتے تھے لوگ اچھے ہو جائیں ٹھیک ہے نا یزید کہتا تھا میں آپ کو ایک مختصر کروں یزید کہتا تھا جو میں چاہتا ہوں وہی ہو جو میرا دل چاہتا ہے وہی ہو امام سین چاہتے تھے نہیں وہی ہونا چاہیے جو میرا اللہ چاہتا ہے جو میرا رسول چاہتے ہیں جو مولا علی چاہتے تھے آپ نے یہ بات آگے یہ کی وَأَسِيرُ بَسِيرَتِ جَدِّ وَأَبِي میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے یہ کام کروں گا ٹھیک ہے نا یعنی امام سین چاہتے کیا تھے کہ وہی کام ہو جو میرا کیا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے وہی ہونا چاہیے جو رسول رسول اللہ چاہتے ہیں وہی کام ہونا چاہیے جو مولا اور یزید کیا کہتا تھا نہیں وہ ہونا چاہیے جو میرا اور اس کے دل پہ سارا شیطان وہ خود ہی شیطان کا باپ تھا بدبخت اس کے تو سارے شیطان ہی شیطان تھا تو شیطان بھی بیرے خیال پہ اس سے ڈھرتا تھا کہ تو میرا باپ نکلا یزید تو نہایت پلیت انسان تھا ٹھیک ہے نا تو یزید کے پروگرام تھا دنیا میں یزید کیا چاہتا تھا نماز کوئی نہ پڑے حسین چاہتے تھے نماز پڑے یزید چاہتا تھا غریب کی کوئی عزت نہ رہے امام سین چاہتے تھے نہیں ہر غریب کی عزت کی جائے اس سے محبت کی جائے یزید چاہتا تھا ناچ گا نہ ہو امام سین چاہتے تھے نہیں یہ بے شرمی ہے یزید چاہتا تھا گندے کام ہو امام سین چاہتے تھے اچھے کام ہو یزید چاہتا تھا قرآن کے کوئی نام نہ لے امام سین نے نیز نوکہ پہ قرآن پڑھا یزیز چاہتا تھا شراب ہو امام فرماتے تھے نہیں حلال کھو یزیز ہر برائی چاہتا تھا امام سین ہر ہم کیا چاہتے ہیں ہم وہ چاہتے ہیں جو یزیز چاہتا تھا یا وہ چاہتے ہیں جو یزیز یہ ذیکھ لیا کریں نماز کا ٹائم ہو جائے یزیز چاہتا ہے نماز نہ پڑھو امام سین چاہتے ہیں نماز پڑھو اب ہم یزیز کی اس خیار پروگرام کوئی طرف جائیں نہ پڑھو یا امام سین کی خواہش کو پورا کریں وہ چاہتے ہیں ہم نمازی بنیں کیا بنیں ہاں امام سین کی خواہش کو پورا کریں اللہ کی خواہش کو پورا کریں امام سین وہی چاہتے تھے جو ہمارا ٹیک ہے نا اور یزیز پلی کیا چاہتا تھا وہی جو شیطان چاہتا ہے ٹیک ہے نا تو یزید آپ کو ایک اور بات بتاؤ اس کے بعد یا لکھ کے دیا نا امام سین اس کے بعد کتابوں میں ملتا ہے ایک کتاب اردو میں بھی آگئی ہے تاریخِ آشورہ اس میں ملتا ہے کہ امام سین علیہ السلام ایک دفعہ نہیں دو یا کئی دفعہ آپ اپنے نانا کی قبر پہ گئے اور یہ جملہ کہا اے اللہ تجھے اس رسول کا واسطہ جو اس قبر میں ہے ٹیک ہے نا تجھے اس نبی کا اپنے رسول کا واسطہ اپنے نانا تھے ان کے نہیں کہ اللہ کو بتا رہے تیرا رسول ہے مالک تو یہ تیرا محبوب ہے ٹیک ہے نا تجھے اس نبی کا واسطہ جو تیرا رسول ہے تیرا محبوب ہے تو اس معاملے میں میری مدد فرما کیا کہ تُو تو جانتا ہے تُو میرے اللہ انت تعلم تُو جانتا ہے احبو المعروف و انکر المنکر میرے اللہ تُو جانتا ہے مجھ حسین کو نیکیاں سے محبت ہے اور گناہوں سے امام صلی اللہ کتنی دفعہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گئے رسول اللہ کی قبر پہ اٹھائیس کی رات کو اور کیا کہہ رہے ہیں میرے اللہ تُو جانتا ہے مجھ حسین کو کس چیز سے محبت ہے اور کن چیزوں سے نفرت ہے گناہوں سے میرے اللہ تُو اس معاملے میں تُو میری کیا فرما مدد فرما میں یعنی چاہتا ہوں دنیا میں یعنی لوگ نیکیوں سے محبت کریں اور امام صلی اللہ کو نیکیوں سے محبت ہے یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا کریں امام صلی اللہ کو آپ سے محبت ہو جائے گی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کریں اچھا امام صلی اللہ علیہ السلام اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت کی جائے یہ یزید پسند کرتا ہے وہ تو بخت امام صلی اللہ علیہ السلام ہن کرتا ہے امام صلی اللہ علیہ السلام ہمیشہ ہر اچھائی سے محبت کرتے ہیں اور برائی سے کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم حسینی ہیں نا ہمارے نعرہ تو بڑا چلتے ہیں ہم ہیں علی والے ہم مصطفیہ ہمارا کردہ یعنی ہم پتہ تو چلے نا ہمارے کام علی والے ہونے چاہیے صرف الفاظ وہ زبان پہ بسے جو ایک نات پہ کبھی من کا بد کی شکل میں کبھی نوئے کی شکل میں کہہ دو ہو جائیں گے جب کوئی بندہ دیکھے کہتا تو ہمیں علی والا ہوں کرتود دیکھو یزیدی ہے کہتا ہے میں بڑا حسینی ہوں کام دیکھو بد اخلاق دیکھے بد مزاجی دیکھی ہے ہنجی بد تمیزی دیکھی ہے موہ پہ ہر وقت گالم گلوچ ہو جو شمر کا کام تھا ہنجی کھانے کے پیچھے پاغل ہو جانا یہ شمر کی آتے تھی دنیا کا حوث لالچ عمر ابن سعید کی بیماری تھی یہ ساری ہوں یزیدیوں والی بیماری ہمارے میں اور ہم کہیں گے ہم کیا ہوں نے ہیں حسینی ہے نہیں یہ محسین علیہ السلام والوں کے وہ نیکیوں سے کیا ہوتی ہے محبت اور گناہوں سے کیا ہوگی حسینی ہے بندہ با حسینی ہے بندہ با حسیدی ہے مردہ با خطہ کون دشمن خطہ کون دشمن بلندہ آس ہے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں خطہ کون دشمن خطہ کون دشمن دشمن کون کس نے کہا ہمینی کے ہمینی کون برشگن زنداباد برشگن زنداباد امریکہ برداباد اسرائیل برداباد مار مار یہ بہت اچھا نعرہ لگایا ہے حسینیت زنداباد مانا حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے ایک ہے حسین حسین تو زنداباد ہی ہیں ہم نے نہیں ان کو زنداباد رکھا اللہ اللہ جو نماز کی پابندی کرے غریبوں کے ساتھ نیکی کرے قرآن کی تلاوت کرے روزے کا خیار رکھے حج اور زکاة ادا کرے ٹھیک ہے نا یعنی کہ اور بد خلاقی سے بچے تو جوٹ سے بچے جوٹ بھی ساتھ تو امام فرماتے ہیں یہ وہ خوبیاں ہیں جو ہماری جڑے ہیں یا ہماری سے جڑے ہوئی ہیں اور جوشت جوٹ بولے ٹھیک ہے نا نیکی رحسان نہ کرے نماز نہ پڑے واجبات ادا نہ کرے شراب پیئے جوٹ بولے حرام کھائے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ میں اہل بیت والا تو وہ جوٹا ہے یعنی حسینیت یعنی امام حسین والے کام یزیدیت دوسرے لفظوں میں آپ کو سانی سے کہوں سارے یزید والے یزید والے سارے کام یزیدیت حسین والے سارے کام ہم کیا کہنا ہم بات کیا کہتے ہیں یعنی حسینیت یعنی حسین کے جو کام کرتے ہیں جو حسینی کام بجا لاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ حسینی کام رہے یعنی نیکی رہے بھلائیاں رہے اچھائیاں رہیں ظلم ختم ہو جائے کوئی برائی نہ کرے کوئی زیادتی نہ کرے نماغ کی کوئی توہین نہ کرے قرآن کی پابندی کرے تو یہ لوگ زندہ باد رہے اور جو یعنی یزیدیت مردہ باد یعنی جو یزید کی کام کو پسند کرے شراب کو بے غیرتی کو بے آیائی کو بدکاری کو برائی کو بعد اخلاقی کو ٹھیک ہے نا تو یہ تو ساری یزیدی کام ہے یزیدی افکار ہیں فیل ہیں تو ایسے کام کو جو اچھا کہے ایسے کام والے مردہ باد یہ کام مردہ باد ہے ٹھیک ہے نا بیٹا یزیدی کام کیا ہے یزیدیت اور حسینی کام کیا ہے حسینیت حسینی کام کیا ہے یزیدی کام کیا ہے یہ سمجھانی چاہیے ہم نارے تو لگاتے ہیں حسینیت یعنی حسینیت حسینی کام حسینی افکار حسینی کردار حسینی اخلاق حسینی اقوال جو اپنا ہے یہ ہے حسینیت یعنی امام حسین کا کردار جو اپنا رہا ہے جو امام حسین کا اخلاق اپنا رہا ہے جو امام حسین کی فکر رکھتا ہے جو امام حسین کی پسندیدہ کام کرتا ہے جو امام حسین چاہتے وہی کرنا چاہتے یہ سمجھے حسینیت کی راہ پہ ہے اور جو یزیدی والے کیا ہے جو یزیدی اخلاق رکھے جو جس کی یزیدی فکر ہو جو یزیدی جس کا طور طریقہ ہو جس کے یزید والے یعنی اٹھنا بیٹھنا ہو تو وہ کیا ہے یزیدیت ہے آپ کس کاموں کو پسند کرتے ہیں حسینی کاموں کو یا یزیدی کاموں کو ایسے الفاظوں سے یہ کرنا بھی ہے ہاں ٹھیک ہے نا بے حیائی بے غیرتی برائی کو زیادہ یزید پسند کرتا تھا ٹھیک ہے نا امام حسین تو ان کی تو سوچ ہی نہیں سکتے ان کے بارے میں وہ تو پاکستی اور حسینی ہے موبیل پہ بیٹھ کے کئی کئی دیر بے شرم چیزیں دیکھیں گندی چیزیں دیکھیں بری چیزیں دیکھیں یہ حسینی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ کوشش کریں وعدہ کریں ہماری آنکھوں سے ہم جب روتے ہیں نا امام حسین کے غم میں ہماری آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گناہ دھل جاتے ہیں امام فرماتے ہیں لیکن عارفن بے حق کے امام حسین کی حق کی معرفت بھی رکھتا ہو یعنی یہ روتے وقت یہ بھی دیکھے اس بات کو کہ میرا آقا حسین تو ان کاموں کو پسند نہیں کرتے تھے تو ان ہی کاموں کو ختم کرنے کے لیے جو کام پسند کرتے تھے ان ہی کاموں کو بجال آنے کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں کتنا گندہ ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں وہ کام کروں گا جو میرے مولا حسین کو پسند ہیں اور ان کاموں سے بچوں گا جو میرے مولا حسین کو پسند نہیں ہیں پھر روے گا تو امام حسین کے غم میں اس کا رونا کیا بن جائے گا بہت بڑی عبادت بن جائے گا بس ایسی روتا رہے جیسے ایک واقعہ سن کے ایک کوئی درد نا خب غم کا کوئی واقعہ سن کے رو پڑے کوئی مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا جب تک کہ ہم اچھے انسان حسین ہی نمازی بنے شریف بنے ٹھیک ہے نا نیک بنے وہ کام کرے جو امام حسین پھر کوئی غلطی ہو جائے نا کوئی بھول چوک ہو جائے ماں باپ سے بھی جیسے سوری کر لیتے نا تو اللہ سے بھی سوری کر لیں میرے اللہ مجھے معاف فرمائے ٹھیک ہے نا فورا ٹھیک ہے نا پہلے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اچھا رکھیں ٹھیک ہے نا اچھے کاموں میں رگے رہیں آپ اچھی چیزیں دیکھتے رہیں اچھی چیزیں سنتے رہیں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ کا دماغ کبھی گندہ ہو گئے نہیں آپ جیسے ہی گندی چیزیں دیکھنا شروع کریں گے گندی چیزیں سنیں گے آپ کے دماغ میں فورا گندہ گندی چیزیں آنے لگ جائیں گے یہ اکثر بچوں کے دماغ گندے کیوں ہو جاتے ہیں لوگوں کے وہ یا تو زیادہ گندی چیز دیکھتے ہیں یا گندی چیزوں کی طرح توجہ سنتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ہی کوئی گندی چیز سامنے آئے یعنی موبائل پہ ٹی وی پہ ڈرامے میں کارٹو فورا ہٹا دیں نہیں دیکھنے اس سے آپ کا دماغ کیا ہو جائے گا آپ کا دل کیا ہو جائے گا گندہ پھر آپ کا اخلاق گندہ پھر آپ کا زبان گندی پھر آپ کے کام گندے لہٰذا گندی چیزوں سے بچنے کے لیے بہت پہلے نمبر پہ ضروری ہے آپ کو میں نے بتایا نا ہماری امام سین یہ چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے تھے ہمیں کس ذریعے گناہوں سے بچنا ہے کہ ہم گندی چیزیں نہ دیکھیں ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے